وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں جتنا زیادہ پیوگے اتنی پیاس بڑھے گی دس بار حج کر لو دس مسجدیں بنا لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تاریخ گواہ ہے پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں چل جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ وہ کسی لڑکی یا عورت کی ہو غریبی لڑتی رہی تھنڈی ہواوں سے امیروں نے کہا وہ کیا موسم ہے مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے ایسی مسیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ مسیبت سزا نہیں ہوتی اصل وفا تو پیٹ پیچھے ہوتی ہے ورنہ سامنے تو کتہ بھی دم ہلاتا ہے دعا کرتے رہا کرو اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے بیکار ہے عورت کی وہ ساری پڑھائی جو اسے پردے کا پابند نہ بنا سکے آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غزائیت اور وٹامن ہے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے انسان اچھے لوگ ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا گناہگار کی آجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر وائد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں شکر اور اس کام کی صفائی اگر آپ کے بچے آپ کے مشورے کو مسترد کرتے ہیں تو مایوس نہ ہوں کچھ سالوں کے بعد وہ یہی مشورے اپنی اولاد کو پیش کریں گے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز آپ کی خوبصورتی ہے کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں زندگی خود راستہ بناتی ہے راستے زندگی نہیں بناتے اپنے آپ پر یہ شک کرنا بند کر دو کہ میں اس چیز کے قابل نہیں دوسری عادت کو اپنانے کے لیے پہلی عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے غیرتمند انسان اپنے عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے جیسے ایک کنجوز پیسے کے لیے کرتا ہے شریف آدمی کو شرم آتی ہے جب اس کے عامال اس کی زبان سے نہ ملتے ہوں لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے لیکن انسان کی اوقات نہیں انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے چاہے وہ چند سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں جو چیز تمہیں تکلیف دے اس کو راستے سے ہٹا دو تمہارے لیے نیکی ہے جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ملنا چاہے جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر نہ کہنا حساب سخت ہے تجھے تیری اوقات کا اس دن پتا چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے جہاں محبت سچی ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کی سب سے پہلی چابی نماز ہے توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے مہمان جب بھی آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میز بان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے توبہ بہت آسان ہے مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے اگر آپ کسی شخص کا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ہر ایمپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کیا کرے تو یہ سیون کوالٹیز آپ میں لازمی ہونی چاہیے نمبر ایک کبھی کسی کے ساتھ ایک دم پرسنل مت ہوا کریں یعنی پرسنل سوال مت پوچھا کریں نمبر دو دوسروں پر اپنے خیالات مسلط مت کیا کریں ان کے خیالات کو ایکسپٹ کیا کریں نمبر تین دوسروں سے ان کے خیالات پوچھا کریں اور ان کو رسپیکٹ کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ بحث کریں اور تنقید کریں کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے نمبر چار دوسروں کے خیالات جاننے کے بعد ہمیشہ پوزیٹیو ریاکشن اور پوزیٹیو فیڈ بیک دیا کریں نمبر پانچ دوسروں کے راز کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں نمبر چھے اگر کوئی آپ سے مشورہ کیا کریں تو کیونکہ مشورہ ایک امانت کی طرح ہوتا ہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں فائدے اور نقصانات مکمل دیانت داری کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شیئر کیا کریں نمبر سات دوسروں کی اچھائیوں کا نجائز فائدہ مت اٹھایا کریں یاد رکھیں آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور پر جتنی آسانیاں پیدا کریں گے لوگ اتنا ہی زیادہ آپ پر بھروسہ رکھیں گے اور آپ کی موجودگی میں کمفٹیبل محسوس کرتے ہوئے اپنی ہر بات آپ سے شیئر کیا کریں گے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے نئے طریقوں کو تلاش کریں اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے مرد کا زیادہ ہنسنا